اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس این پیرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رافت میں کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی لاہور ہائی کورٹ سے آپ کو دنے لگی ہیں بڑی خبر پاکستان میڈیکل کمیشن کے خلاف جہاں ملک بھر کی درجن و عدالتوں کے اندر جو ہے وہ ٹھیروں کیس چل رہے ہیں وہاں لاہور ہائی کورٹ سے ایک بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ کل پرائم منسٹر جو ہے وہ پی ایم سی کے خلاف جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج نے پاکستان میڈیکل کمیشن کے وائس پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ اور ان کے جو فائنینس ایڈوائزر ہیں اور پی ایم سی کی ساری عالی قیادت کو خود پیش ہونے کا حکم دیا تھا جس کے اوپر کل پاکستان میڈیکل کمیشن کے وقلہ حاضر نہیں ہوئے تھے آج انہوں نے حاضر ہونا ہے اور آپ لوگوں کو بتاتے چلیں لاہور ہائی کورٹ میں ان کی آمد پر ایک اور نیا کیس کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیں کہ لاہور سے ایم ڈی کٹ کی بے ضبط گیوں کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کرنے کے لیے سینئر وکیل اشتیاق اے چودری صاحب نے سٹوڈنٹس کی طرف سے پیٹیشن فائل کریں گے لاہور سے تعلق رکھنے والے تمام طلبہ اشتیاق صاحب سے سگنیچر کرنے کے لیے اس پیٹیشن پر رابطہ کریں فون نمبر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں 03214044271 لاہور سے تمام سٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں وہ جو ہے وہ اشتیاق صاحب سے رابطہ کریں اور لاہور میں تاکہ تعداد جتنی زیادہ ہوگی اتنا کیس آپ کا سٹرانگ ہوگا یاد رکھئے گا اس سے پہلے ملک بر کی بیشتر عدالتوں کے اندر بیش شمار کیسز چل رہے ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن نے ایک طرف وکیل ہائر کرنے کے لیے اشتہار بھی دے رکھا ہے ان کے پاس وکیل کم ہو گئے ہیں کدھر کدھر وہ پی شاور ہائی کورٹ نے ان کو بلالی ہے پنڈی ہائی کورٹ نے ان کو بلالی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی ایک بڑی اچھی اور خود ڈیوز آئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد شیئر کرتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے پی ایم سی کو جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ بہت جلد جو ہے وہ ہمیں جیسے ہی جو ہے وہ ایڈوکیٹ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے آپ کو مکمل اس کی بھی جو ہے وہ بریفنگ ڈ ٹیٹیل دیں گے لیکن لاہور ہائی کورٹ میں آج پی ایم سی نے حاضر بھی ہونا ہے اور پی ایم سی میں ایک اور اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں موجودہ طور پر تین کیس دائر کر دیے گئے ہیں اور جن کی سمات جو ہے وہ یکو مکتوبر کو ہونی ہے اور یہ ایک چوتھا کیس ہے جو کہ اب دوبارہ نیا دائر ہونے لگا ہے اپنا رکھے گا خیال ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت خداحافظ